بسم اللہ الرحمن الرحیم ترانوے عمرہ زائرین مدینہ منورہ آ چکے ہیں جو تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے اس کے علاوہ انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ پہلے سماعی کے دوران بحری بری اور فضائی راستوں سے مدینہ منورہ آنے والے تعداد لوگوں کی تعداد چودہ لاکھ سیاسی ہزار تک پہنچ چکی ہے ان میں سے تین لاکھ سیاسی ہزار آٹھ سو اسی زائرین جو ہے وہ سنیچر بائی اکتوبر تک مدینہ منورہ میں حاج عمرہ انتظامیہ نے برائی امور زیارت نے یہ بتایا کہ مجودہ ع آنے والے عمرہ زائرین کا تعلق انڈونیشیا سے ان کی تعداد چار لاکھ انہجہ ہزار چھ سو چھانوے ریکارڈ کی کی پاکستان دو لاکھ ستاسی ہزار اور انڈیا سے ایک لاکھ انہاسی ہزار اور باون اور اس طرح عراق سے ایک لاکھ بائیس ہزار جبکہ بغنہ دیر سے چھتر ہزار جو نو سو چالیس لوگوں نے عمرہ ادا کیا سماعی کے دوران یومیہ لحاظ سے چار لاکھ چوتالیس ہزار زائرین مجد نبوی کی زیارت کے لیے پہنچے زائرین کی کل تعد چالیس ملین تک پہنچ چکی ہے مدینہ مجد نبوی کی انتظامیہ نے مصنوعی ذہنیت اور جدید تکنالوجی کی مطلب سے زائرین کی انتظامات جو ہیں وہ خصوصی طور پر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک اور بڑی دوسری خبر کی طرف چلیں جو کہ عمرہ زائرین کے میڈیکل انشورنس پالیسی کے بارے میں جو کہ وزارت حاج عمرہ نے جو جاری کی ہے اس کے علاوہ سے بتاتا چلوں کہ بہرون مملکت سے عمرہ ویزے پر آنے والے زائرین کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنا ضروری ہے وزارت حاج عمرہ ٹویٹر میں اپنے کی بیان میں کہا کہ بہرون مملکت سے آنے والے عمرہ ویزے پر آنے والے زائرین کو انشورنس پالیسی سے فائدہ ہوگا ایک میڈیکل انشورنس پالیسی کا پریمیم جو عمرہ ویزے کی فیض کے ساتھ ہی وصول کر لیجائے میڈیکل پولیسی تمام ہنگامی نویت کی طبیع اور دیگر معاملات کو کور کرے گی انشورنس پولیسی کے حوالے سے وزارت حاج عمرہ نے انٹرنیٹ پر معلومات بھی فراہم کی ہوئی ہیں پولیسی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ وزارت حاج عمرہ کا کہنا ہے کوورڈ نائنٹین کے علاوہ حادثات وفات اور واستی کے لیے فلائٹ کی تاخیر کی صورت میں پولیسی مکمل کوریج فراہم کرتی ہے اور انشورنس پولیسی ایک لاکھ ریال تک کوریج فراہم کرتی ہے عمرہ ویزا پولیسی کے حوالے سے وزارت نے اندرنی مملکت کے ٹول فری ایٹ ڈبل زیرو ڈبل فور ٹیپل زیرو ایٹ جبکہ بیرون مملکت سے آنے والوں کے لیے ڈبل زیرو ڈبل سکھ ڈبل سکھ ڈبل سکھ ڈبل سکھ ڈبل سکھ ڈبل سکھ ڈبل سیک ہٹ 2017 موسیقی